بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیشہ سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانیت حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا آقا اے تو جہاں نامدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیشہ سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے آپ دوست حباب نے سواب کی نیت سے اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ عیشہ سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانیت ہے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ